کے دور میں ہائیبرڈ وار میں جو دشمن ہتھیار استعمال کرتا ہے وہ کسی قوم یا ملک میں انتشار پیدا کرنا اس قوم میں عوام اور اداروں کے درمیان عدم اعتماد پیدا کرنا اس قوم میں جھوٹی خبروں کے ذریعے بے یقینی پھیلانا اور اس قوم کے اندر اس کے خود اعتمادی کو ختم کرنا یہ وہ ہتھیار ہیں جو ہائیبرڈ وار میں استعمال کیے جاتے ہیں آج عمران نیازی صاحب پاکستان کے ان دشمنوں کے مزائل بن چکے ہیں کہ جو پاکستان میں ہائیبرڈ وار کے ذریعے اندرونی طور پر ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اس ہائیبرڈ وار کے مزائل کو جو عمران نیازی کی صورت میں لانچ کیا گیا ہے انٹی مزائل سسٹم کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے اور اسے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے دیکھیں جو اس وقت آپ کو تھوڑی سی گنفیوجن نظر آ رہی ہے وہ اس بنا پر ہے کہ جو اتحادی حکومت کی قیادت ہے وہ یہ مشاورت کر رہی ہے کہ عمران نیازی کے جو گناہ ہیں جو ان کی ناکامیاں ہیں ان کی ان کے پہاڑوں کا بوجھ کس حد تک ایک ایسی حکومت جو سال سوا سال کے لیے آئی ہے اسے اٹھانا چاہیے کیا ہمیں اس کے بارے میں قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے ہمیں اس سیاسی کوسٹ کو جو عمران خان کی ناکامیوں اور بربادیوں کی ہے برداشت کرنے کے لیے کیسے محصر حکمت عملی بنانی چاہیے وزیراعظم نے اپنی مشاورت مکمل کر لی ہے اور انقریب وہ قوم کو اعتماد میں لیں گے اور میں صرف یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تحادی حکومت اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے اور ہم پاکستان کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے جو بھی ممکنہ حکمت عملی ہے جو بھی اقدامات ہیں اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ عوام کے اوپر کم سے کم بوجھ پڑے جو بھی معیشت کو درست کرنے والے فیصلے ہیں وہ ضرور اٹھائیں گے بہت شکریہ